میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے جسمانی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دے تو تمام فرشتے اس پر رات بھر لانت کرتے رہتے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا شہر سے تو تڑاک کر رہی ہیں بے برکتی کہنا نہیں مان رہی ہیں بے برکتی گناہ کر رہی ہیں شہر باہر نکل گیا انہوں نے سنبھال لی فیس بوک اور یوٹیوب اس میں الٹے سیدھے چیزیں دیکھنا یہ کرنا وہ کرنا اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی بے برکتی پیدا ہوگی پھر جب بے برکتی اپنا اثر دکھاتی ہے تو پھر وہ ہم جیسے یا جیسے علماء تشریف فرمایاں سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا گا فونہ مستساب ذرا چیک کیجئے گا پتہ نہیں کس کمبخت نے جادو کروا دیا گھر پہ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں روضہ رکھتے ہیں نہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں علم دین سیکھا ہے نہیں آپ اس میں گالی گلوش تو چلتی ہوگی جہاں تھپڑ بھی مارتی ہوں میں تو اچھا بچوں کی تربیت کی ہوگی نہیں شہر سے بتعمید ہو سینے پر چڑھ چڑھ کے گفت ہوگو لیکن جادو کروا دیا کسی نے بھائی کسی نے جادو نہیں کروایا سب سے ابرے جادوگر آپ خود ہیں گھر میں نحوست آپ نے پھیلائی ہوئی ہے جب آپ علم نہیں سیکھتے ہیں شریعت پہ نہیں چلتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں لیکن جب نبی کریم کوئی حکم بیان فرمایا تو ہمارے چہروں کے زاویہ بگڑ جاتے ہیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے ہم سرکار کی حکم کو چاہتے ہیں اپنے پشت کے پیچھے پھیگ دیں تو گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی کسی نے جادو ٹونا نہیں کروایا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میرے استاد محترم مفتی شفاق رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ہم یوکے میں سفر کر رہے تھے مفتی صاحب کہنے لگے مجھے بھی مفتی صاحب کہتے تھے حضرت صاحب آرزی میں کہنے لگے مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس قرآن نے جادو کروا دیا یہ جادو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو پر کرا دے نہیں ہوتا جادو اس کے لئے بڑی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں بڑے مسائل ہوتے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں خود جادوگر ہم لوگ ہیں ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا تم بالغونے والے ہو غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ یہ ہے ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ جو بال ویکلی ہم صاف کرتے ہیں ان کی مقدار کیا ہے کتنے عرصے میں صاف کرنا چاہیے اور کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہاں سے ختم ہوگا یہ تک معلوم نہیں ہوتا تبازمائی کرتے رہتے ہیں وہی پپو پانوال ہیار بتائیو ذرا وہ اپنا پان لگاتے ہیں وہ فتوہ جاری کر دیتا ہے چنے کے برابر ہوں گے تو کھانا آرام اچھا بھائی چلے ارے بھائی سیکھو نا بچہ ساتھ بیٹھ کر برہنہ ڈانس دیکھ رہا ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے گالی گلوچ کر رہا ہے شرم کی بات نہیں ہے لیکن اببہ شرم آ رہا ہے کہ میں غسل کے مسائل بیٹے کو بتاؤ موہزیر ناف کے بارے میں بتاؤ اس میں شرم آ رہی ہے بہت زیادہ اببہ بیٹا جو چاہے کر رہا ہے دوستوں سے مشورے کر کر کے انگلیش موویز دیکھ دیکھ کر جسمانی تعلقات کے بارے میں کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی نوجوانوں کو سیکھتے تو ہیں نہیں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں وہ پھر ہم سے پوچھئے کہ کیسے کیسے معاملات ہوتا ہے اس میں شرم آتی ہے نہ بچے کو خود سکھا سکتے ہیں نہ کسی ایسی جگہ بیٹھ بھیجتے ہیں کہ بچہ سیکھ سکے یہ چیزیں حالت حیض میں اگر شہر اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ مکروع تحریمی ہے بعضوں نے تو حرام قطعی لکھا ہے کیونکہ قرآن کی نصر تو حرام ہے اور اس سے اگر کوئی بچہ اس وطی سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ولد الحرام ہوگا کتنے نوجوان ایسے جن کو پتہ ہی نہیں کہ حالت حیض میں اگر زوجہ ہو تو اس کے جسم کے کتنے حصے سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اور کتنے گا نہیں اب جب ہم ان میں اس میں حد فلانگتے ہیں لیمیٹیشن کروس کرتے ہیں تو گھر میں بے برکت ہی پیدا ہوتے ہیں آپ میں بہت سارے ایسے ہیں جو دکانیں چلاتے ہوں گے کاروبار کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے دکان کھولنے سے پہلے اور کاروبار کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے کونسی ٹرمز گن کنڈیشنز کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور کونسے میں کام کر دوں گا تو بیعہ فاسد ہو جائے گی میں بھی گناہ گار گاہ گناہ گار اس بیعہ کو ختم کرنا واجب ہوگا کونسی بیعہ باطل ہیں کونسی بیعہ صحیح ہیں بیعہ صحیح کی شرائط کیا ہے سیکھا ہے کبھی نو علاقہ اچھا ہو دکان کورنر والی ہو چلتی ہو بس اس کے بعد طریقہ کیا ہے باقی سب اللہ جانے اس کا رسول جانے معاف کر دے گا اللہ تعالی گھر میں جب بے برکتی والا رزق آئے گا حرام رزق آئے گا تو کیسے برکت پیدا ہوگی سیکھنے کی ضرورت ہے ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کی دعوت کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم کہاں ہیں بی بی بچوں کے لئے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے بھی اور ہی میں فرق ہے آپ یہ بھی لیجئے کھانا کھارو رہا مہمان یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے دونوں کو شامل کر لو یہ ہی لیجئے اس کے مطلب کیا ہے ادھر ہاتھ نہ بڑھانا تو میں نے پوچھا بھی یا ہی دوسری بات میں نے کہا انتہائی دہرہت میں رہ کے question یہ بتائیں رزق حلال کہتے ہیں کس کو یہ آپ سب سے بھی میرا question ہے آپ اٹھ کے جواب نہ دیں سوچیں رزق حلال کسے کہتے ہیں رزق حرام کسے کہتے ہیں سوچیں ذرا بھئی ہم نے تو اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے اچھا حلال کھلایا ہے جو کھلایا ہے بتائیں وہ اتھا کیا تو جب میں نے اس سے پوچھے نہیں کہہ لیں کہا اچھا آپ بتائیں میں نے کہا کھلا آپ رہے ہیں بتاؤں میں یعنی اسے یہ نہیں پتا کیا کھلا رہا ہوں لیکن ہے وہ حلال جیسے میں کہوں کہ آپ سب پکشوں ہیں اور پکشوں جو ہیں وہ جنت میں جاگے آپ کہیں پکشوں کیا ہے میں کہوں یہ تو پتا نہیں ہے نا مزہ کے خیز بات جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے رزق حرام اور حلال کی آسان سی میں آپ کو ایک definition بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے رزق کمانے کا جس چیز کو کمانا ہے جس طریقے سے کمانا اسے ایک طریقہ بتایا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ اس کے لاؤز ہیں قوانین ہیں کچھ حدود اور قیود ہیں لیمیٹیشنز ہیں جو اس علم کے ساتھ ان حدود قیودات شروط کا لحاظ رکھ کر رزق کمائے حلال اور جو قوانین کو توڑ کر حدود کو پھلانگ کر کمائے وہ رزق حرام یا مکرو ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال یا حرام اس کا تعین کب ہوگا جب پہلے آپ کے پاس علم ہو آپ کو لیمیٹیشنز پتا ہوں آپ کو قوانین پتا ہوں آپ کو شرائط پتا ہوں اور آپ ان کا پھر باقاعدہ لحاظ بھی کر رہے ہوں پھر رزق حلال بنے گا اب جس کو پتا ہی نہیں کہ لیمیٹیشنز کیا ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رزق حلال کمارا ہوں بڑی عجیب و غریب بات آپ اگر جوب کرتے ہیں کسی آفیس میں خاص کہلائیں گے عجیر کہتے ہیں امپلائی کو خاص امپلائی کے آپ کے دائرے کے ساتھ بابستہ ہیں آپ اپنی پوری تنخواہ کے دو چیزوں کے بعد مستحق ہوں گے عجیر خاص نمبر ون آپ ڈیوٹی پر اس ٹائم میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں چاہے کام ہو یا نہ ہو نمبر دو دیانت داری سے اپنا کام پورا کریں پھر کام کے تین درجے ہوتے ہیں آلہ درجہ عوصت درجہ ادنا درجہ اگر پہلے سے کوئی تیہ نہیں ہوا آپ کی فیکٹری آفیس میں کم از کم عوصت درجہ کا کام پھر آپ پوری عجرت کے مستحق ہوں گے لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے گورنمنٹ جوب والا بیٹھا ہو تو بولے گا کاش میں نہ بیٹھتا آج مفتی صاحب کے سامنے خام اخان ڈسٹ اپ کر کے چلے گا ڈیوٹی شروع ہوتی ہے نو بجے پہنچتے ہیں گیارہ بجے پھر اپنے پارٹنروں کو کہتا ہے یار وہ در لگا دی ہو نا کہتا ہے ہاں وہ نو ہی لکھے گا نا پھر شام کو وہ یار آج وہ پاکستان کا میت چل رہا ہے ذرا جلدی نکلنا ہے وہ کہتا ہے بے فکر رہے تو نے میرے ساتھ تعاون کیا بھائی تیرے ساتھ تعاون کرے گا ایک گھنٹے پہلے نکل گیا لکھتے پورے پوری تنخواہ لے لی یہ جو تین گھنٹے آپ نے کام نہیں کی اور تنخواہ لی کہ میں بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں پہلے وہ حلال کی تمیز تو پیدا کرے وہ اس کا علم حاصل کرے جو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد بالکل سکون سے طیب اور حلال کمائے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارے وہ رگوں میں جائے گا وہ آنٹوں میں پہنچے گا برکت پیدا ہوگی بچے فرما بردار بنیں گے نیک بنیں گے